السلام علیکم آئیوں پاک لوگ سب کی تک ہوں گے اور آپ لوگ کی دعاوں سے الحمدللہ ہم بھی بھی کل ٹھیک ہے اور اللہ سے بہت ساری دعا ہے کہ آپ کو آپ کے گھروں میں بہت زیادہ خوش رکھیں تو بس آج ہی بہت بڑی ایسی ریسپی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اچھا ریسپی ٹیسٹی ہونے کے ساتھ ایزی بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ گرمی کا موسم آ چکا ہے اور گرمی میں بس دل چاہتا ہے کہ کم مسالوں کی کم آئل کی کوئی ایسی ریسپی ہو جو کی ٹیسٹی بھی ہو اور مزیدار سی بھی ہو اور جلدی بن بھی جائے تو بس آج وہی ریسپی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اور اسی امید کے ساتھ کی آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی اور پسند آئے گی تو آپ ایک کمنٹ ضرور آپ کریں گے کہ آپ کو کیسی لگی تو بس زیادہ باتیں نہیں کرتے ہیں چلتے ہیں کیچن میں اور ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور دوپیک کے کھانے میں انڈا اور آلو بھی بنا تھا انڈا اور آلو کا سالن بہت زیادہ چلگتا ہے اور بہت ٹیسٹی بھی رہتا ہے اور ادھر تیاری ہو رہی تھی کریلا اور چکن کی سارے مسالے کٹ کر رہی تھی اور اچھا یہ کریلا ہے جو کی ہے دو سو پچاس گرام یعنی پاؤور اس کو اچھی طرح سے ہم نے چھیل کے نمک لگا کر کے رکھ دیا تھا تاکہ جو اس کا کروہ پہنے وہ ختم ہو جائے اچھی طرح سے اور اس کو پھر ہم نے اچھی طرح سے اسی چھنے میں واش کر لیا اچھا چھنے میں واش کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ سارا پانی اس کا ڈرین ہو جاتا ہے سوک جاتا ہے تو زیادہ ہمیں بھوننے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اور چکن ہمارا ہاف کے جی تھا تو بس سارے مسالے ہمارے ہو گئے تھے تیار ٹیمیٹر ہم نے چار لیا تھے جو میڈیم سائز کے تھے لسن جو ایک پوریہ ہوتا ہے گارٹ ہوتی ہے گارٹ کیا کہا جاتا اس کو وہ پورا ایک تھا اور چار سے پانچ ہم نے لی دی ہری مرچیں اور پیاس ہم نے تین میڈیم سائز کے لی دی اور اس کو ہم نے چاپ کر لیا تھا اور کڑھائی میں ہم نے ڈال دیا ہے تیل جو کی ریپینڈ آئل ہے وہ ڈال دیا ہے ہم نے اور لسن اور جو ہری مرچیں تھیں اس کو ہم نے اچھی طرح سے چاپ کر لی اچھا پیسیں گے نہیں ہم اس کو چاپ کر کے ڈالیں گے چاپ کرنے سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور گرم ہو گیا تھا اس میں ڈال دیا ہم نے کریلہ کریلے کو ہمیں اچھی طرح سے فرائی کرنا یعنی گولڈن براؤن لائٹ گولڈن براؤن ہو جائے جب فرائی ہو جائے گا تو اس کو ہم نکال لیں گے اور اس میں ہی اسی تیل میں ہم ڈال دیں گے پیاس اور پیاس کو بھی ہم تھوڑا سا لائٹ براؤن کر لیں گے ہم جو ٹانسٹرویشن ہوتی ہیں وہ اس طرح سے کر لیں گے کیونکہ ہمیں زیادہ ڈائٹ براؤن نہیں کرنا ہے ہم بلکل لائٹ سی کریں گے اور جب پیاس لائٹ سی گولڈن براؤن ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے ٹاماٹر ٹاماٹر کو بھی اچھی طرح سے ہمیں کوک کرنا ہے یعنی اچھی طرح سے بھوننا ہے کیونکہ اس کا کچھا پن بھی نکل جائے اور جو اس میں پانی ہے وہ بھی اچھی طرح سے ڈرائی ہو جائے اس کے بعد ڈالیں گے ہم کچھ اس میں مسالے مسالے ڈال کے ہم ادرک لسون مسالے میں ہم نے ایک ٹی سپون ڈالا تھا لال مرچ دھنیا پاوڈر ایک ٹی سپون ہم نے ڈالا تھا ہلدی پاوڈر اچھا لال مرچ ہم نے اس لئے ڈالی تھی کیونکہ ہماری لال مرچ تھوڑی سی تیکھی کم ہے اس لئے ہم نے ڈالی تھی اگر آپ کو زیادہ تیکھا چاہیے تو تھوڑا سا اور پڑھا دیجئے گا کیونکہ مگر یہ یاد رکھئے گا کہ ہم نے اس میں ہری مرچ بھی ڈالی ہے تو بس ہم تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور پانی ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے ہم بھون لیں گے اچھا چار سے پانچ منٹ ہو گیا تھا مسالہ اچھی طرح سے بھون گیا تھا میرا تو بس اس میں ہم ڈالیں گے اب چیکن اور چیکن کو ڈال کر کے ہم کم سے کم پانچ سے ساک منٹ تک کو کریں گے اس لئے کہ چیکن اچھی طرح سے گل جائے کیونکہ کاریلا ڈال کے جب ہم کو کریں گے اس کو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا تو بس اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اس میں ڈالیں گے آدھا گلاس پانی اور پانی ڈال کے اس کو پانچ سے ساٹھ نٹ تک کے ڈھک کے رکھ دیں گے تاکہ چیکن ہمارا اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائے بس ساٹھ ساٹھ نٹ کے بعد ہم جب کھول کے دیکھیں گے تو چیکن ہمارا سوفٹ ہو چکا تھا اچھی طرح سے پھر اس میں ہم نے ڈالا کریلا اور کریلا ڈال کے بھی ہم تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور پانی ڈالنے کے بعد بھی اس کو پانچ سے ساٹھ نٹ تک کے ہم کوک کریں گے کیونکہ جب کریلا چیکن تو میرا ہافڈن ہو گیا تھا اور کریلا کے ساتھ پورا پھول جو ہے کوک ہو جائے گا بس اس کے بعد ہم پانچ سے ساٹھ نٹ تک کے کوک کرنے کے بعد ڈھک کرنے نے کھولا اور کریلا اور چیکن دونوں اچھی طرح سے کوک ہو گیا تھا اب فلیم ہم تیز کریں گے اور اس میں جو ہے فلیم تیز کر کے اس کو ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے اور بس نمک اپنے ٹیس کے حساب سے ڈالیے گا ہم نے اپنے ٹیس کے حساب سے ڈالا تھا آپ اپنے ٹیس کے حساب سے ڈالیے گا اور بس چیکن اور کریلا مصیدار سا ہمارا ہو گیا ہے تیار اور کھانا میرا پورا تیار تھا آلموسٹ تو بس چلیے کھانا لگاتے ہیں کھانا کھاتے ہیں اور جس کو جس کو پسند آئے تو پلیز ایک بار ریسپی ضرور ٹرائے کریے گا اور ہمیں کمنٹ ضرور کریے گا کہ آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگی ہے اور بس دل کی بہت زیادہ خواہش رہتی ہے کہ آپ کی جو فیورٹ ریسپیز ہیں اس میں ہماری بھی ریسپی کو ایک چھوٹی سی جنگہ مل جائے تو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہوگی تو بس اسی خواہش کے ساتھ اسی تمنہ کے ساتھ آپ کے ساتھ ہم ایزی اور ٹیسٹی سی ریسپی شیئر کرتے ہیں اور امید بہت زیادہ کرتے ہیں کہ آپ کو انشاءاللہ ضرور پسند آئے گی اور پسند آئے گی تو آپ لائک ضرور کریں گے شیئر بھی کریں گے اور کمنٹس بھی ضرور کریں گے اور ہمارے چینل کو اگر ابھی تک کے سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سسکرائب بھی کر دیں اور جو آپ کے آس پاس ہیں ان سے بھی سسکرائب کرا دیں تاکہ ہمیں بہت زیادہ خوشی ملے کہ ہماری بھی یوٹیوب جو فیملی ہے وہ دھیرے دھیرے بڑی ہو رہی ہے تو بس دستخان تیار ہے کھانا لگ رہا ہے کھانا بس بہت مزیدار سے بناتا بہت ہی ٹیسٹی بناتا جو کریلا نہیں بھی پسند کرتے ہیں یہ ریسپی کھا کے واقعی میں وہ کہیں گے اب تو ہم کریلا روز کھائیں گے تو بس یہ ہی ہم کہہ رہے تھے کہ بہت تیزتی اور بہت مزیدار سے بنایں بہت کم مسالوں کا بنایں کیونکہ گرمی میں اکثر دل چاہتا ہے کہ بہت کم مسالے والی چیزیں ہوں آئل کم ہوں مسالے کم ہوں تو بس یہ ایسی ریسپی بہت دل چاہتا ہے کھانے کی تو بس اس کو ٹرائی ضرور کریے گا اور باتیں کرتے کرتے کھانا کھاتے کھاتے موسم اتنا خوبصورت ہو گیا تھا بہت اچھا موسم ہو گیا تھا اور بس ایسا لگ رہا ہے کہ مئی تو آیا ہی نہیں ہے کیونکہ بس ایک دو تین اگر گرمی ہوتی ہے تو پھر دو تین دن کے بعد بارش ایسی ہوتی ہے کہ موسم اتنا اچھا ہو جاتا بہت خوبصورت سا موسم ہو جاتا ہے تو بس اسی کو انجوائے کرنے ہیں ہم لوگ سب لوگ چھت پہ چلے گئے تھے اور بہت اچھا لگ رہا تھا اور بہت خوبصورت سا لگ رہا تھا کیونکہ جب ٹھنڈا موسم ہو جاتا ہے تو مائن بھی بہت فریش اور سکون والا ہو جاتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے جب اپنا دماغ دل دماغ سکون میں ہوتا ہے اور تو پھر سب کچھ اچھا لگتا ہے اور بس جہاں موسم اچھا ہوتا ہے تو بچوں کی بس فرمائش ہونے لگتی ہے کہ ممہ باہر چلیے تو بس ان کو بہلا آ رہے تھے سمجھا رہے تھے کہ نہیں پھر کسی دن چلے نہیں لیکن نئی بہت دن سے عید میں بھی ہم لوگ کہیں بھی نہیں نکلیتے تو بس اور بس نکل پڑے تھے تھوڑا سا بچوں کو لے کے باہر اور واقعی بہت خود اچھا موسم تھا موسم بھی اچھا تھا مارکٹ میں اتی رونک تھی کیونکہ تیوار ابھی جا چکا ہے اور تیوار کی رونک ابھی بھی مارکٹوں میں دیکھ رہی ہے تو بہت اچھا لگا اور بچے نونوچ کھا کھا کے پریشان ہو چکے تھے تو بس کہنے لگے ممہ ہمیں کھانا ہے دوسا بس اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کھائیں گے تو بس بچوں کو ہم نے کھلا دیا تھا کہ چلو اچھا کھالو تو دوسا کھایا اور بس ایسے ہی تھوڑا سا گھوننا پھرنا ہوا تھوڑا مارکٹ گھومی تھوڑا ہمیں کچھ سامان ضروری لینے تھے گھر کے گروسری والے وہ سامان ہم نے لیے کیونکہ بچوں کے ابھی سکول کھلے ہیں تو ٹیفن کی بھی ضرورت پڑتی ہے تو بس وہی سب چیزیں ہم نے لی اور بہت سی چیزیں ہمیں لینی تھی جو کی رمضان میں لی تھی اور ختم ہو چکی تھی اچھا جب رمضان ہوتے ہیں تو بس نکلنا ہی نہیں ہو پاتا ہے بس اسی میں یہ ہوتا جو ختم ہو رہا ہے اسی میں تھوڑا سا ایڈجسٹ کر کے چلنا پڑتا ہے لیکن بس وہی چیزیں سب نکلے اور وہی سب چیزیں ہم کو لینی تھی تو بس لیں اور تھوڑا سا گھومیں پھریں لیکن بچوں کا جو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے جو انرجی ہوتی ہے وہ بس دیکھنے والی ہوتی ہے کیونکہ ہم لوگ تو بلکل تھک جاتے ہیں لیکن بچے نہیں تھکتے ہیں تو بس یہ تھی ہماری ایک چھوٹی سی ویڈیو اور چھوٹی سی ریسپی تو انشاءاللہ بہت امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی پسند آئے تو لائک ضرور کر دیجئے گا شیئر بھی کر دیجئے گا اور ہمارے چینل کو اگر ابھی تک کہ سسکرائب نہیں کیا ہے تو سسکرائب بھی کر دیجئے گا دعاوں میں بہت یاد رکھئے گا اللہ حافظ